پانچ بجے کے بعد کشتوار کی دلکش نظاریں آپ کا سوگت کرتے ہیں دل تھام کر بیٹھے گا بہت مزہ آئے گا آج میری ویڈیو کو ہر ساتھ آ دیجئے گا اور یہاں سے میرے سفر کا آگاہ شروع ہوتا ہے یہ دلکش نظاریں یہاں کے مناظر یہاں پر اکثر گاڑیوں کی بیڑ لگی رہتی ہے کیونکہ یہ نیشنل ہائیوے کا روڈ ہے یہاں سے گاڑیاں چلتی رہتی ہیں امید کرتا ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا بینہ دیری کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع اور اس راستے سے میرے سفر کا آگاہ شروع ہوتا ہے دل تھام کر بیٹھے گا بہت مزہ آئے گا سمیر شاہ کن کیوشی میرے جہنڈ کے سے جو بہار میرے سبسکرائبر ہے وہ بھی دیکھیں گے اس گرونڈ کو کیونکہ مجھے ریاستی سی بھی سبسکرائبر ہے اترا کھنڈ سے سبسکرائبر ہے جو بھی جہنڈ کے سے بہار جو آتا ہے ایریا آتا ہے وہاں سے مجھے بڑے سبسکرائبر ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے گشتوار میں بھی ایسا گرونڈ ہے لمبا چوڑا گرونڈ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو فائنلی میں پلیڑ گرونڈ کے اندر پہنچ چکا ہوں آج میری ویڈیو کو پورا آپ پاس کریں گے کیونکہ دو دن سے پہلے میں نے یہاں کا یہ گرونڈ دکھایا تھا لیکن پورا نہیں دکھایا تھا آج میں پورا آپ کو دکھاؤں گا یہ گرونڈ مجھے اینے تک ساتھ دیجئے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو بہت لمبا چوڑا یہ گرونڈ ہے ہر ایک فنکشن اسی گرونڈ میں ہوتا ہے بلکہ ایڈ کی نماز بھی اسی گرونڈ میں پڑتے ہیں جو بھی فنکشن ہوتا ہے اس گرونڈ میں کیونکہ یہ لمبا چوڑا گرونڈ ہے ہمارے ڈسٹکی سٹو آر میں تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اونچے اونچے پہاڑ پانچ بجے کے بعد اس پلیڈ گرونڈ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں کے جلکش نظارے یہاں کے مناظر آپ کا سواگت کرتے ہیں لمبا چوڑا گرونڈ ہے یہ بازار کی آپ بات اگر کریں گے یہاں سے لگو میں پانچ کلومیٹر پیچھ پلیٹ تک آیا تھا جو میں نے گرونڈ دکھایا تو یہاں سے لئے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ بہت لمبا چوڑا ہے لگو پانچ کلومیٹر کا حاصلہ ہے یہ بازار سے لے کر جانگاریاں لگتی ہے اس کو ہم اٹھا بولیں گے وہاں سے پلیٹ تک لگو پانچ کلومیٹر کا سفر ہے اور اس وقت میں بھی بیدل سفر کر رہا ہوں کیونکہ چلنے میں الگ ہی مزہ ہوتا ہے کل کھام کر ویٹھے گا اور یہاں سے آپ بھائی صاحب دیکھو پانچ بجے کے بعد اس گرونڈ میں الگ ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ تب تک دھوپ ہوتا ہے دھوپ میں یہاں پر بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پر چلنا کیونکہ چکر آتا ہے کیونکہ جو اکتوبر کا دھوپ ہوتا ہے اکتوبر کے مہینے میں جو دھوپ ہوتا ہے وہ بڑا پریشان کرتا ہے ہارے ایک بندے کو کیونکہ آخری مہینہ ہے اس کے بعد سردی شروع ہو جائے گی اور اس گرونڈ کی خاصت یہی ہے یہ بہت لمبا چوڑا گرونڈ ہے اگر بات کریں گے اس گرونڈ میں کھلا سارا گھومتے ہیں جانور ہو جانور بھی اس گرونڈ میں عیش کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا لمبا چوڑا گرونڈ ہے اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ابھی یہاں سے میں آیا اور یہاں سے یہ بہت لمبا گرونڈ ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کرکڑ بھی اسی گرونڈ میں کھلتے ہیں بچے انجوائی کرتے ہیں اور یہاں سے بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ پچھلے بلا میں یہ گرونڈ میں نے پورا نہیں دکھائے تھا میں جلدی میں تھا تو آج میں نے سوچا کہ کشتوار کا چکر مجھے لگ گیا یہ گرونڈ آپ کو دکھاؤں کیونکہ اتنا خوبصورت گرونڈ ڈشٹک کشتوار کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا یہ ہمارے ڈشٹک کی بات میں کر رہا ہوں کشتوار ڈشٹک کی اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو فائیڈلی میں اس طرح کی دوکی پر مہنچ ہو رہا ہو یہاں پر جو ہے گاڑیوں کی بڑی پھیڑ لگی ہوئی ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو جلد تھام کر بیٹھے گا بہت مزہ آئے گا ہمیں اینڈ تک ساتھ دیجئے گا کیونکہ یہاں کی بلاگیں میں نے جو ہے بہت کام کی ہے چاکرہ سائیوار بہت ٹھیک بس الحمدللہ ماحول کیا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ یہاں پر کچھ میرے سبسکرائیزر ملے سے سلام بہت ساتھ ہوا اور یہاں پر اکثر گاڑیوں کی بیڑ لگی رہتی ہے کیونکہ نیشنل ہائیوار ہے ہائیواری میں اس طرح کی لوکیشن پر بہت چکا ہوں یہاں سے اکثر جو ہے کیونکہ ایک روڑ اتنا بہتا جوڑا نہیں ہے یہاں پر جہاں پر کراس کرنا بڑا مکن ہوتا ہے اور ہمیں اینڈ تک ساتھ کچھے گا جو کی سپیشل پوٹل پر ابھی نے چائی کینے والا ہوں اکثر میں اس پوٹل پر چائی اتنا ہوں جب بھی میرا چکل لگتا ہے یہاں پر اور یہاں سے بھائی صاحب گفلو کیا لوک ہے کیا نظارہ ہے شام کا ڈائم ہے اکثر میرا جب چکل لگتا ہے اس پوٹل پر میں اکثر چائی پیتا رہتا ہوں اور یہاں پر کچھ آئیٹمیں مکھی وغیرہ یہاں پر میں چائی دیوں گا چائے یہاں پر چائی بنتی ہے سپیشل چائی یہاں پر پہنچی میرے لئے اس پر ساتھ یہ یاری سی مٹھی چائی کے بعد آپ سے مریں گے فائنلی میں اس طرح کی لوکیشن پر پہنچ کا ہوں وہ لگتا اب ہونگیرا ہونے والا ہے یہاں پر آدھا گھنٹا لگ جائے گا دیار ہونے میں اور مجھے لگتا ہے آج کی بلاغ کو میں جہاں پر اینڈ کرتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگا بیڈی کو لائی کریں چینل کو سبسائی کریں خدا فیس چی پیر سکتا ہے ہم سکتا ہے جس پیر سکتا ہے چی پیر سکتا ہے کس طرح کس طرح کس طرح کبھ village ممتنید